آج کی بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو لو مارکٹ کیپ جمز ہوتے ہیں لو مارکٹ کیپ کوئنز ہوتے ہیں جن کا بہت شور پڑا ہوتا ہے کہ بھی لو مارکٹ کیپ کوئنز کو خرید لو یہاں پہ آپ کو ٹین ایکسے لے کے فپٹی ایکسا کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ان کے پیچھے یہ کیا سائنس ہے جب واقعی یہاں پہ فائدہ ہوتا ہے یا یہاں پہ نقصان بھی ہوتا ہے اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کو کچھ ایسی اگزیمپل بھی سکھاؤں گا کہ جہاں پہ واقعی میں کچھ ایسے لو مارکٹ جیپ کوئنس ہے جن میں اگر کسی نے دس ڈالر ڈالر ڈالا تھا تو اس کا پانسو ڈالر بھی بن ہے ان تمام چیزوں کو پر ہم بات کریں گے مگر ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ بیسی کونس اپس کو بھی سمجھنا ہوگا مطلب یہ کہ یہ مارکٹ گیپ کیا ہوتی ہے یہ فولی ڈلوٹڈ مارکٹ گیپ یا پھر فولی ڈلوٹڈ جو ویلیو ایف ڈی بی جیسے کہا جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اگر کسی کرپٹو پوائن کی مارکٹ گیپ لوگ ہے تو یہ کیسے فائدہ مند یا نقصان دے ہیں اور اگر کسی کرپٹو پوائن کی مارکٹ گیپ ہائی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا تمام چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان شارٹ اگر بات کروں تو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے ایک ایڈوکیشنل ایک ڈیٹیل ویڈیو ہونے والی ہے جو کہ کم سے کم یہ پالا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہمیں ماسٹر بنا دے گی تو آئیے ہم اپنی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اگر آپ میرے یوٹیوب کینل کو پر دیکھو تو آپ کو یہ آپ ایک ویڈیو ملتی ہے کہ لیکویڈیشن لیولز کو کیسے سیکھ کرتے ہیں اب فارکس میں ہیں کرپٹو میں اسے بھی فرق نہیں بڑتا ہے پھر ہم نے آپ کے ساتھ میں بات کیا کہ آڈو بلوکس کیا ہوتی ہیں فیر ویڈیو گیپس کیا ہوتی ہیں یہ جتنی بھی آپ کا ویڈیوز بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو ایڈیو گیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایسے وہ کونس کرپٹو پائنٹس ہیں جس میں بائنس ایکچینج کوئن کوئن مارکٹ کیا یا اس قسم کی کچھ بڑی ایکچینجیز ہیں انہوں نے انیویسٹ کیا ہے آپ انہیں کیسے وہاں پہ جا کر پھریج سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو چلیں آئیں ہم سب سے پہلے اپنی بات جو سب شروع کرتے ہیں کیا مارکٹ کیپ اور فلی ڈولیٹڈ مارکٹ کیپ میں کیا فرق ہوتا ہے مارکٹ کیپ بسیکلی مارکٹ کیپ اگر کسی کمپنی کی جو ور آپ لوگوں نے جاننا ہو تو اس کی مارکٹ کیپ سے پتا چلتا ہے جیسے کہ اس وقت میں ہم بات کریں تو ایپل کمپنی جو ہے اس کی مارکٹ کیپ اراؤنگ 3.4241 ٹریلین کے قریب قریب اور ان کے ایک شیر کی جو ویلیو کا ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے دو سو پچیس ڈالر دو سو چھبیس ڈالر دو سو بائس ڈالر دو سو تیس ڈالر کے اراؤن اراؤن اور اگر ابھی ہم 3.4 ٹریلین کو ان کی جو کرن پرائس ہے دو سو پچیس ڈالر دو سو چھبیس جو بھی بنتی ہے اس سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس میں ٹوٹن نمبر آف شیرز نکل آتے ہیں اب اگر یہ کنسپٹ سمجھ آ گیا ہے تو اچھی بات ہے نہیں سمجھ آیا ہے تو تھوڑا سا ویڈیو کو ریوائنگ ڈڑھ کر دیکھو کیونکہ اب ہم اسی کنسپٹ کو لے کر آنے والی ہیں کرپٹو کوائنز کو اب ہم کرپٹو کوائنز کو اسے کلپنیٹ کرنے تو آپ کرن پرائس کو ملٹی بلائے کرو گے سرکولیٹنگ سپلائے سے تو آپ کے پاس میں اس کا مارکٹ کیا پا جائے گا آپ یہاں سے اسے ویریفائی بھی کر سکتے ہو کہ جو بھی اس کا ڈیفرینس یہ جو بھی یہ ٹوٹل آیا ہے اور اگر اب بات کرو کہ فولی دلوٹیڈ مارکٹ کیا بھائی کیا ہوتا ہے تو آپ کرن پرائس کو ٹوٹل سپلائی سے ملٹی بلائے کرتے ہو تو آپ کے پاس میں فولی دلوٹیڈ مارکٹ کیا پا جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ نے سمپل مارکٹ کیا پ چیک کرنا ہے تو کرن پرائس کو سرکولیٹڈ سپلائی سے ملٹی بلائے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے فولی دلوٹیڈ مارکٹ کیا پ یا پھر فولی دلوٹیڈ ویلیو چیک کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کرن پرائس کو ہی ملٹی بلائے کرتے ہو ٹوٹل سپلائی سے یہ ہیں ان دونوں کا ڈفنیس ای بلیو یہاں تک آپ کو ان دونوں کا ڈفنیس سمجھ میں آگیا ہوگا اور اب اگر آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کسی بھی کرپٹو کوئن کی مارکٹ کیپ کو کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہو وہ بھی میں آپ لوگوں نے آپ پر بتا چکا ہوں اس کے بعد وجود اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوجن ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان کوئیسٹنز کو اپنے پاس میں لکھتے رہو ویڈیو کو کومنٹ بکس میں آ کر ڈال دینا میں پورے کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ہر کومنٹ کا ہر کوئیسٹن پر ریپلائی دیتا ہوں اب ہی ہم بھی کرتے ہیں اپنے میل ٹاپک کی طرف کہ لو مارکٹ کیپ کوئنز کیسے فائدہ مند ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں کچھ اگزیپٹلز بھی ان کے شیئر کروں گا اور یہ کیسے نقصان دے ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات دے جب ہم سنتے ہیں کہ اس کوئن پر بھی بائی کر دو انکریز ہونے کی کافی گنجائش ہے اور یہ ایزیلی ٹین ایکس سے لے کر فٹی ایکس تا کر سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں نیرو جو ٹوکان ہے اس کے حوالے سے دیکھا اب مطلب یہ ہوا کہ وہ سپیسیپی کرپٹو مطلب کہ جس کا بھی مارکٹ کیپ ابھی لوگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی اپنے بیبی سٹیج میں ہیں بھائی اپنے ابھی انیشل سٹیج میں ہیں اس کی جو پرائیس ہے ابھی بہت کم ہیں اور ایک خاص لیول تک انکریز ہو سکتی ہے مگر یہ ہرگر مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی انکریز ہوتی رہی شیبہ انو کوئن کی جو پرائیس ہے سٹارٹ میں بہت انکریز ہوئی کھریک جگہ پرائیس پر رک گئی اور ڈم پا دیا جو ہمارے پاس میں پیپ کوئن آئے تھا اس کی پرائیس ایک بار میں بہت زیادہ انکریز ہوئی پم پایا اس کے بعد میں رک گئی اور ڈم پا گیا مطلب یہ کہ جب لوگ مارکٹ کیپ ہوتی ہے تو صرف گنجائش ہوتی ہے پرائیس کو انکریز کرنے کی جیسے کہ آپ لوگوں کا میں نے بتایا جب لوگوں نے نیرو جو ٹوکن ہے ایتھری ایم کے اس کا کیس میں بھی دیکھا پیپ کے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور ایسے یار بشمار مین کوئنز آرڈ کوئنز ہیں جن کا مارکٹ کیپ کم تھا اور ان کرپٹوز نے ہنڈرڈ آلرز کو تھاؤزن ڈالر میں کنورٹ کیا بہت سے ایسی 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 مطلب اب اس کی پرائیس اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھ رہی ہے جیسے کہ پہلے بڑھی تھی اب اس میں آپ زیادہ سے زیادہ 2x سے لے کے 3x تک کی بینفٹ لے سکے وہ لوگ جیسے امید پر بیٹھے ہیں یا کہ 1 ڈالر بھی جائے گا اگر میں اس کے کلکولیشن میں جاؤں تو آپ کا سمجھ میں آ جائے گا کہ 1 ڈالر بھی یہ نہیں جا سکتا ہے بھئی ایسی اگر آپ لوگ بین بی کو دیکھو ویچین کو دیکھیں ٹرونگ کو دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی مارکٹ کیپ جو ہیں یہ خاص لیبل پر پوم چکی ہے اور آپ فیچر میں ہم ان ٹوکنز یا ان جیسے کچھ اور کرپٹوز میں انویسٹ کر کے بہت زیادہ پیسہ نہیں کم آ سکتے ہیں ایک بات یاد رہے میں نے کہا ہے نیر فیچر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرن میں لانگ ٹرن میں کیا ہوگا اس کے ہم بات کریں گے تو اس لیے ہم پسند کرتی ہیں لو مارکٹ کیپ جیمز کو کیونکہ ان کا مارکٹ کیپ کم ہوتا ہے ان کا پرائس کم ہوتا ہے ان کی پرائس انکریز ہونے میں اچھی کاسیں گن جائش ہوتی ہے مگر یہاں پہ روکیں اور اس کہانی میں ایک اور پوائنٹ ہے جو پہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جہاں پہ ایک سائٹ پہ لو مارکٹ کیپ جیمز زیادہ پروفٹ دے سکتے ہیں اور ہائی مارکٹ کیپ جیمز سے پروفٹ اتنا جو زیادہ ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا ہے وہی بھی ہائی مارکٹ کیپ جیمز ہیں اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں گبھی یہ کوائنز مارکٹ کے بڑے پلیئرز ہیں لوگوں کا ان کوائنز میں انٹرسٹ ہے کیونکہ کچھ اکسینجز نے بھی یہاں پہ انیویسٹ کیا ہوئے جو بڑے ویلز ہوتے ہیں انہوں نے انیویسٹ کیا ہوئے کچھ انسٹیشنز ہوتے ہیں انہوں نے انیویسٹ کیا ہوئے ایکو سسٹم سٹرانگ ہونے کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہوتی ہیں سوائی ریئر کیسری جیسے کہ ٹیرا لونہ بھی ایک سٹرانگ پروجیکٹ کا مگر مارا گیا کیونکہ کرپٹو میں کچھ بھی ہونا ملکن ہے مختصر بات کروں تو ہائی مارکٹ کیپ جیمز نیر فیچر میں پروفٹ کم دیتے ہیں مگر لانگ ٹم وولڈ کرنے پہ اور فیچر پروفٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے مدد مقابل کوئی نہیں ہوتا ہے یہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مارکٹ میں اپنی ساخت مضبوط کر چکے ہوتے ہیں اور ایک لمبا کھیلنک لگاتے ہیں جیسے کہ میں نے بولا یہی وہ کرپٹو کوائز ہوتے ہیں جن میں کچھ ایکسچینجز نہیں انسٹیٹوشنز نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بتاؤں گا کہ وہ کوئند آپ لوگوں نے کیسے فائنڈ کرنے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہولڈنگ والے ہوں گے اور ہائی مارکٹ کیپ والے ہوں گے ہائی مارکٹ کیپ والوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکٹ سے جلدی ویلش نہیں ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پہ بے فکر ہو جائیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ یہ بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے بائی کرنی ہے سارا طریقہ بتاؤں گا اور اگر ابھی ہم بات کریں لو مارکٹ کیپ جیمز کی تو جہاں تک یہ ہمیں ایک زیادہ فائدہ بھی دیتے ہیں تو ان میں انویسٹ کرنا ہنڈر پرسنڈ رسکی بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک نیا کرپٹو جس کے حوالے سے زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان کا ایکو سسٹم جگہ ہے اتنا سٹرانگ نہیں ہے بیک اینڈ پہ ٹیم کیا ہے ابھی تک بسکلوز نہیں ہوا ہے پارٹنر کون کون ہیں آپ اس حوالے سے نہیں جانتے ہیں کونسی اور کوائنز نے ان کے ساتھ میں کلیبریشن کیا ہے اس کوائن میں کتنا انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ کوائنز مارکٹ سے کس وقت بھاگ جائیں آپ کا انویسٹمنٹ کس وقت ضائع ہو جائے آپ لوگوں کو نہیں پتا رکھتا ہے تو اب سوال جہاں پہ یہ بنا کہ شروع میں تھا میں نے بولا کبھی لو مارکٹ کیپ جیمز آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکٹ سے بھاگ بھی سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ لو مارکٹ کیپ جیمز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہیں وہیں تھے یہ ہنڈر پرسنڈ رسکی بھی ہیں جس کے بیچ کے بعد نکل کر یہ سامنے آتی ہے کہ ہمیں بہت ہی سمارٹ طریقے سے لو مارکٹ کیپ جیمز کو یا لو مارکٹ کیپ کوئنز کو ٹوکنز کو فائن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان کرپٹوز میں آ کر انویسٹ کریں تو ہم یہ فائدہ ملتا ہے اندھے واہ تیر نہیں مارنا ہے اس طریقے سے اندھیرے میں نشانہ لگانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے اب اگر آپ کسی بھی ایکس وائی زی لوگ اپ کوئنز کو بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں ابھی جو پوائنز بتانے والوں بہت امپورٹن ہے بہت وار سے دیکھئے گا سمجھئے گا اپنی بس میں نوٹ کرنے کہ جس لو مارکٹ کیپ جیمز کو آپ لوگ بائی کرنے والی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے جب ہی اس پروجیکٹ میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے جو کہ آپ لوگ کرنچ بیس یا اس جیسی کچھ اور ویب سائٹس ہیں وہاں سے آگر دیکھ سکتے ہیں اس سپیسیفک کرپٹو میں کن کن انسٹیٹوشنز نے انویسٹ کیا ہے اسے آپ لوگوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اس کیا نہیں ایک دو ویب سیٹ دیتا ہوں وہاں سے آپ لوگ ان چیزوں کو بیریفی کر سکتے ہیں اس کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں اس کی آپ کو لسٹ دیکھنی ہوتی ہے یہ تمام ریفورمیشن آپ اس پروجیکٹ کی ویب سیٹ سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو ان کا ٹویٹر سے بھی پتا لگ جاتا ہے ٹویٹر پروفائل آپ لوگوں کو چیک کرنی ہوتی ہے کہ اسے کون سے بڑے انسٹیٹوشنز نہیں فیمس پرسنیلٹیز نہیں کچھ بڑے انویسٹرز نہیں کچھ ایکسچینجز نہیں فالو کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ اس پروجیکٹ کی جو مضبوطی ہے اس کا اندازہ لگا لیتی ہیں آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ خاص کرپٹو پروجیکٹ کتنی ایکسچینجز کو پر لسٹڈ ہو چکا ہے اگر لسٹ نہیں ہوا ہے تو کیا ایکسچینجز نہیں ان کے پر آناؤنسمنٹ کی ہیں یا پھر اس خاص کرپٹو پروجیکٹ نے ہم نے ٹیلگرام پر اپنے ٹویٹر پر کچھ بتایا ہے کہ ہم ان ایکسچینجز پر لسٹ ہو نہیں جا رہی ہیں اور کیا اس ایکسچینج نے بھی اس چیز کو ویریفئر کیا یا نہیں کہ آپ کو اسے دیکھنا ہوتا ہے ٹوالٹی فور آورز کا جو والیوم ہے یہ دیکھنا بہت روڑی ہوتا ہے اگر اسے خاص کرپٹو پروجیکٹ کا سوچن انفلینس بہت زیادہ ہے مطلب یہ کہ اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ ٹویٹ کیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس کرپٹو کوئن کے حوالے سے بات کرنی ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ سپوس کریں کہ ایتھیریم ای کی ٹیمیں وہی اپنا ایک میم کوئن لے کر آ جاتے ہیں اس کی طرح ہے بہت زیادہ لوگوں میں شور ہوتا ہے جیسے سولانہ کے اوپر بانک میم کوئن آیا اس کا شور بہت زیادہ تھا ایتھیریم کے اوپر بیش ہماری میم کوئنز آ رہی ہیں پھر ٹرون جو بلوک چین ہے اس کے اوپر میم کوئنز آ رہی ہیں آپ لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس کا مارکٹ کیپ لو ہے اوکے ٹونٹی فر آلیوز کا والیوم بہت کام ہے جو ہمارا ٹارگٹ ٹارگٹیڈ ہے اس سے کام ہے تو مگر آپ یہ دیکھتے ہو اسے بیک اینڈ کون کر رہے ہیں کیا ٹرون بارو لے اس چیز کو پر ٹویٹر سے آنانس کیا اگر آنانس کیا تو بات یہی پہ ختم ہو جاتی ہے آپ اس لئے جمپ ان کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس کا لیکویڈیٹی چیک کرنا ہوتا ہے اگر کسی بھی چھوٹی موٹی ایکچینج پہ ہے آپ کو اور کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کہتے ہیں کوئن مارکٹ کی ایپ سوز کا پر ٹارگٹیڈرز کاپی کرتی ہیں ڈیکس ٹول ویب سیٹ کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ آ کر آپ ان کا لیکویڈیٹی جیک کرتے ہیں لکھ دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسرے جو کرپٹو پوائن دائے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جس کا بہتر لیکویڈیٹی ایڈ ہوئا ہوگا اسے آپ لوگ خرید سکتے ہیں اب لیکویڈیٹی کیا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کرپٹو پوائن کے لیے اس کی سپوس کے لئے ہنڈر ملیون کونٹیٹی ہے تو اس کے پیچھے کتنے بینبی کتنے ایتھیریم یا کتنے یو ایسٹیٹی ڈال کر ایک کرپٹو پوائن کے جو پرائس ہے اسے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ لو مارکٹ گیپ جیمز میں بھئی انویسٹ کتنا کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ ہم نے لو مارکٹ گیپ جیمز ہیں فائنڈ کہاں سے کرنی ہے کونسی ایسی ویب سیٹس ہیں جہاں سے ہم آپ کو ٹون سکتے ہیں ہم گو سے پہلے بات کرتی ہیں کس میں انویسٹ کتنا کرنا ہے اب کسی بھی کرپٹو میں انویسٹ کرنے لگے ہیں سپوس کی یہ کہ آپ کے بعد میں ہنڈر ڈالر ہے تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی گوں گا کبھی بھی ہنڈر پسنٹ رسک مطلب آپ اپنی انویسٹمنٹ کو تین ایسوں میں ڈوائیڈ کریں مطلب ہے تیس تیس یا تنتی تیسے شروع ڈالر ہے اب تین کرپٹوز میں الگ الگ ڈال دیں کیونکہ جہاں پہ لو مارکٹ کیپ جیمز آپ کو بہت بڑا فائدہ دیتی ہے وہی پہ ہی آپ کی ہنڈر پسنٹ انویسٹمنٹ کھا کر بھاگ بھی جاتے ہیں مارکٹ سے نکل بھی جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ جب آپ لوگ تھوڑا سا ایکپیرینسٹ ہو جاؤ گے آپ کو چیزوں بھی سمجھ آ جائے گی تب آپ بڑا کھیل سکتے ہیں ایک ہی کوئن میں آپ اچھی انویسٹمنٹ کر کے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے تو ہمارے پاس بھی یہ دو ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پہ آ کر اب لو مارکٹ کیپ کرپٹو جمز کو فائنڈ روڈ کر سکتی ہیں انہیں کیسے فائنڈ کرنا ہے آئی اب ہم اس کے اوپر بات کر دیتی ہیں لو مارکٹ کیپ کوئنس کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے کچھ ویب سائٹس پہ کام کیا اس میں سے یہ دو ویب سائٹس پہرے سامنے ہیں ایک ہے وہی یہاں پہ یہ موریلیز اور سیکنڈ ہمارے پاس میں ہے لونر کراش اب لونر کراش کا کیا سین ہے کہ آپ لوگ کٹیگریز میں آئیں گے کرپٹو کنسی کو بس کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ کچھ سیکشن جان جائیں گے جہاں پہ آپ دیکھو گے کہ آپ نے لو مارکٹ کیپ پر لینے ہیں اور جن کا زیادہ انٹریکشن ہے مارکٹ میں تو کوئنس کی جو لسٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اس سے بھی بہتر آپ لوگوں کے پاس میں کیا ہے موریلیز موریلیز آپ لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ ایکسپلورر پہ کلک کرو یہاں پہ آپ کے پاس میں یہ سٹریٹیجی بیلڈر آ جائے گا اب یہ کا کرتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کس چین کے اوپر ٹوکنس چاہیے ہیں ایتھیریان پہ بائنائنس پہ کس پہ چاہیے ہیں آپ یہاں سے وہ سیلیکٹ کروگے پھر آپ کے پاس میں یہ کیٹیگری کے ایک آپشن آ جائے گا آپ یہاں سے اس کیٹیگری کو سیلیکٹ کروگے لیئر وان کے سٹیبل کون کے ڈیسینٹلائز میم گورننس کون سے یہاں پہ آپ وہ ٹوکنس چاہیے آپ وہ سیلیکٹ کروگے پھر یہاں کو کہتا ہے کہ آپ کے اس کی خائب سکور کو میٹر کرتے ہو آپ یہاں سے اسے سیلیکٹ کروگے کوائن ایج اس کی کتنی ہونی چاہیے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے آپ یہاں پہ اسے وہ بتاؤگے ٹوکنس کا بیسک بتاؤگے اور پھر آپ یہاں پہ آ کر رن سٹریٹیگی پہ کلک کر دوگے تو آپ لوگوں کے پاس میں وہ تمام کوائنز آ جائیں گے جو کہ لو مارکٹ ٹیپ کوائنز ہوں گے جس بھی سمارٹ چین کے اوپر ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس سے بھی بہتر کیا ہے میرا یہ ایک چھوٹا سایہ ٹیلگرام چینل ہے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں تو میں نے آپ لوگوں کے یہ یہ کچھ کرپٹوز یہاں پہ شیئر کی ہیں تین کرپٹو یہ یہاں پہ شیئر کی ہیں پانچ سے چھے کوائنز یہ شیئر کی ہیں کچھ سٹیٹسیز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور پھر یہ دیکھو بتانے کے دیام اقصد کہ میں تمام جگہوں سے چیزوں کو چیک کر کے اپنے اس ٹیلگرام چینل کو اوپر ڈیلی بیس پہ ہم ایک سو دو پوسٹ کوائنز کے لیے بھی دیتے ہیں تو ٹیلگرام کا جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ ہمارے چینل کو جوائن کر کے بلکہ فری میں یہ تمام جو سروسیز ہے حاصل کر سکتے ہیں تو فائنلی ابھی ہم اپنے لاسٹ اوپی کی طرف آتی ہیں جیسے اگر میں نے بات کی تھی کہ میں آپ لوگوں کو لانگ ٹام خولڈنگ کے لیے کرپٹو کوائنز کا بتاؤں گا کہ جن کرپٹو کوائنز میں کچھ بڑے انویسٹرز یا ایکسچینجز انویسٹ کرتے ہیں تو میں نے ان تمام چیزوں کو کوائن مارکٹ کیاپ سے آکر فائنڈ اوٹ کیا ہے یہی برہتے ہوئے آپ کچھ بڑے انویسٹرز کو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے یہ دو ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے پتا لگے گی کہ ایکسینجز نہیں ہوں انویسٹرز نہیں کن کن کرپٹو کوائنز میں انویسٹ کیا ہے اور آپ لوگ بھی ان کرپٹو کوائنز کو کیسے بائی کر سکتے ہیں اس کے لیے میری یہ دو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کو یہ بالکل ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے ان دونوں کے لنکس میں آپ لوگوں کو ویڈیوز کے اینڈ پر دے دیتا ہوں مگر ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر بائی نیسٹرز نے دس کرپٹو کوائنز میں انویسٹ کیا ہے تو کیا آپ کو دس کے دس خرید رہی ہیں ہرگی دنی آپ نے اس کرپٹو کوائنز کو خریدنا ہے جس میں بائی نیسٹرز نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے کیونکہ کچھ لوگ منپلیڈ کرنے کے لیے بائی نیسٹرز کو ایک لگ دو لگ ڈالر دے کر ان کا نام یوز کر لیتی ہیں مگر جس کرپٹو کوائنز کو بائی نیسٹرز لیوز والے انویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں انویسٹ کیا ہے آپ نے اسے ہی انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ میری دو ویڈیوز آپ لوگوں کو ہیلپ اوڈ کر دیں گی اگر ویڈیو پسان دے گی ہے ہمیں کومنٹ کر کے لاغمی بتائیں تو ملتے ہیں ابھی ایک نیسٹ ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ آفل